میٹرک پاس لوگوں کو سر کون کون سی جوبز مل سکتی ہے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتا دے میں نے میٹرک کیا ہوا ہے مجھے کون سی جوب مل جائے گی مجھے کیا کرنا چاہیے کیا میں آرمی میں جا سکتا ہوں کیا میں پولیس میں جا سکتا ہوں کیا میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جا سکتا ہوں مجھے پتا نہیں ہے مجھے کوئی گھائیڈ کرنے والا نہیں ہے مجھے کس کس ڈپارٹمنٹ میں جوب مل سکتی ہے آپ کے بہت سے سوال وٹس اپ پہ آ کے آپ سوال کر گھر سے سن لیجئے آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ میٹرک پاس جو بچے ہیں وہ کون کون سی جوبز اصل کر سکتے ہیں ویورز اس کی ہم آج سے لے کر آئندہ تک پوری ایک سیریز بنائیں گے اور ہر ہر ڈپارٹمنٹ میں میٹرک پاس کون کون سی جوب کر سکتے ہیں کس کس سیٹ پہ آ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا بہت سی ویڈیوز اس پہ آئیں گی تو آج کی آپ کی پہلی اپیسوڈ پہلی اپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا مختلف تیرہ ڈپارٹمنٹس میں آپ کی اس طرح سے جوب اصل کر سکتے ہو جن بچوں نے میٹرک کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے سن لیجئے جی آپ پولیس میں میکمہ پولیس میں کانسٹیبل کے طور پر آ سکتے ہو اس میں پانچ سات قسم کی برتی ہوتی ہے ایس پی یو میں آپ آ سکتے ہو سپیشل پروٹیکشن یونٹ پی ایچ پی میں آ سکتے ہو پولیس پنجاب ہائیوے پیٹرول اس کے علاوہ آپ وائرلس آپریٹر کانسٹیبل کے طور پر آ سکتے ہو آپ ڈرائیور کانسٹیبل کے طور پر آ سکتے ہو اس کے علاوہ آپ ایلیٹ میں آ سکتے ہو آپ پنجاب کانسٹیبلری میں آ سکتے ہو پی سی میں کانسٹیبل بھرتی ہو سکتے ہو اس کے علاوہ اسلامباد پولیس میں اے جے کے پولیس میں اور جنرل پولیس میں کانسٹیبل بن سکتے ہو میٹرک پاس لوگ جسٹ آپ کی سیکنڈ وی ان ہونی چاہیے یا ففٹی پرسینٹ مارکس ہونے چاہیے 45 سے لے کر 50% مارکس آپ کے چل جائیں گے سم ٹائم ایڈ میں 50% لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ کنسیڈر کر لیں کہ آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے آپ پولیس میں برتی ہو جاتے ہو 5 مٹ 7 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے آپ کی چیسٹ 33.30 انچ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دول لگا سکتے ہو 8 منٹ میں یا 7 منٹ میں ایڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا ٹائم دیا جائے گا 1.6 کلومیٹر یا 1 میل آپ دول لگا لے تو آپ فیزیکلی فٹ ہو چیسٹ آپ کی ٹھیک ہو کار پورا ہو تو آپ پولیس میں برتی ہو سکتے ہو میٹرک پاس اس کے بعد آپ آرمی میں برتی ہو سکتے ہو کانسٹیبل تینوں فورسز میں اس کے علاوہ یونٹس کی اپنی برتی ہوتی ہے وہاں پہ بھی آپ برتی ہو سکتے ہو ایزا کانسٹیبل جوان یا سپاہی پاکستان آرمی میں پاکستان ائر فورس میں پاکستان نیوی میں اس کے علاوہ جینرل کیلڈر یونٹس میں اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی جگہوں پہ آرمی خود سے برتی کرتی ہے ایزا کانسٹیبل تو میٹرک پاس لوگ وہاں بھی برتی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جی سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ برتی ہو سکتے ہو ایل ڈی سی لوئر ڈوین کلرک آپ برتی ہو سکتے ہو گارڈ آپ برتی ہو سکتے ہو ڈرائیور اور ڈرائیور کے لیے آپ کے پاس اپنی دو چیزیں ہر بچہ کرے گا جتنے میٹرک پاس کر لیا ہے وہ دو چیزوں پہ ضرور کام کرے گا ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اور آپ کیا کریئر بن جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہے جی وابڈا وابڈا میں آپ لائن مین بن سکتے ہو آپ وابڈا میں لوئر ڈوین کلرک بن سکتے ہو آپ وابڈا میں گارڈ کے طور پہ اپنی جوب سرویس کا آغاز کر سکتے ہو جو بچے میٹرک پاس ہیں ان سب کے لیے ایک شرائط وہی ہے کہ آپ لوگ میٹرک پاس ہوں سیکنڈ ڈوین ہو آپ کی اور فٹی فائف سے لے کر فٹی پرسنٹ تک آپ کے مارکس ہوں آپ کو آسانی سے یہ جوبز مل جاتی ہیں ان کے اوپر کیا کیا کرنا ہے میری یہ سیریز پوری آتی رہے گی آپ اس پہ غور سے دیکھتے جائے گا اور اپنی ڈیزائر جوب کو اصل کر لیجئے گا وٹس ایپ only for online classes and notes purchasing not any other discussion پلیز ہمارے notes available ہیں آپ لے سکتے ہو وٹس ایپ آکے آپ کوئی دیگر سوال نہیں کریں گے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں نہیں بتا سکتا engage ہو جاتا ہے بندہ سوال سے سوال نکھتا ہے اس لیے sorry for that advance مجھے چاہتا ہوں پھر آپ کا گلہ شکوا نہیں بنتا اگلا department سن لیجئے آپ لوگ نادرہ میں برتی ہو سکتے ہو جی National Database Registration Authority نادرہ نادرہ میں آپ برتی ہو سکتے ہو as a guard as a LDC Lloydvian clerk or as a driver dispatch rider کے طور پہ بھی آپ اس میں برتی ہو سکتے ہو metric pass second vian آپ کی ہونی چاہیے اچھا جی ان سب jobs کو اصل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے Sunday والے دن کا اخبار ضرور دیکھ لینا ہے اخبار دیکھنے کی habit ڈالنے پڑھنے کی ایک تو آپ کا knowledge بڑھتا جائے گا دوسرا آپ کو ہر ہر job کے بارے میں پتا چلتا جائے گا کہ کس کس department میں کیا کیا jobs آئی ہوئی ہیں تو Sunday کا اخبار لازمی دیکھ لیا کریں چلتے ہیں جی اگلے department کی طرف اس کے بعد آپ کا اگلے department ہے HBFC House Building Finance Corporation اس میں بھی آپ گارڈ کے طور پہ آ سکتے ہو برتی ہو سکتے ہو metric pass جو لوگ ہیں یہ metric pass لوگوں کے لیے میں ساری کی ساری یہ ویڈیوز بناوں گا اس کے اوپر میں پوری سیریز بناوں گا بہت سے department ہے پاکستان کے ہر department کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ میری ویڈیوز اقصاد کی صورت میں آتی رہیں گی یعنی ہر اپیسوڈ آپ نے غور سے دیکھنی ہے تو وہی طریقہ کار ہے جی آپ لوگوں نے دو سکلز پہ کام کرنا ہے آگے چل کے بتاتا ہوں وہ کون کون سی ہیں اور ہر ہر department میں آپ یہ جوب اصل کر سکتے ہو اس کے بعد محکمت جنگلات ہے جی جنگلات میں فورسٹری میں آپ آسکتے ہو ایسا گارڈ گارڈ کے طور پہ آپ ڈرائیور کے طور پہ آسکتے ہو آپ ڈی سی کے طور پہ آسکتے ہو لول ڈوین کلرک اس کے بعد پھر آپ کی پرموشن بھی ہو جاتی ہے بلاگ افسر بن جاتے ہو اس کے بعد پھر آپ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اٹیچ رہتے ہو تعلیم جاری رکھتے ہو آپ اس میں جنگلات میں ڈی ایفو تک بھی جا سکتے ہو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گارڈ بھرتی ہو کہ ڈی ایفو تک بھی گئے ہیں اس کے بعد جی اگلا ڈیپارٹمنٹ ہے آپ کا ڈاہہ ناجات یعنی پاکستان پوسٹ پاکستان پوسٹ میں ڈاہہ ناجات میں آپ کلرک بھرتی ہو سکتے ہو لول ڈوین کلرک ایل ڈی سی آپ اس میں گارڈ بھرتی ہو سکتے ہو آپ اس میں ڈسپیچ رائیڈر بھرتی ہو سکتے ہو آپ ڈائری ڈسپیچر بھرتی ہو سکتے ہو جو میٹرک پاس لوگ ہیں ان سب کے لیے آپ اس میں ڈرائیور بھی آ سکتے ہو ڈرائیور کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ آگے چل کے بتا رہا ہوں اگلا ڈیپارٹمنٹ سن لیجئے بیت المال میں آپ آ سکتے ہو بڑا اچھا ڈیپارٹمنٹ ہے بیت المال پاکستان بیت المال میں آپ ڈی سی بن سکتے ہو آپ گارڈ سپاہی بن سکتے ہو اور آپ ڈسپیچ رائیڈر بن سکتے ہو میٹرک پاس جو لوگ ہیں اچھی تنخواہ پہ ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کی کنڈیشن نہیں ہے دوڑ کا دچھاتی پشاپ سیٹ اپ چین اپس کچھ نہیں ہے نہ آپ کی نظر کا کوئی مسئلہ ہے سکس بیسکس آپ کی نظر اونچہ یہ ویدار ویدوٹ گلاسیز آپ اس میں برتی ہو جاتے ہو اس کے بعد ہے جی پی ایچ اے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر آپ اس میں برتی ہو سکتے ہو جی آپ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے کے سارے پارکس کی جو دیکھ بال کرتے ہیں پودوں کی نشونوہ پی ایچ اے پی ایچ اے میں آپ برتی ہو سکتے ہو پی ایچ اے میں آپ ڈڈی سی بن سکتے ہو آپ ڈرائیور بن سکتے ہو آپ ڈاک نرنر بن سکتے ہو آپ لوگ گارڈ بن سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے اپنی تعلیم جاری راکھ کے مزید اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہو اور زیادہ محمد کر سکتے ہو تو پی ایچ اے میں بڑی اچھی جاب ہے